اور اب خبروں میں آگے بڑھیں گے ماں تم کہاں ہو یہ کہہ رہی ہیں وہ دو معصوم بچیاں جن کے پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا غازیہ پاک کے اندرہ پورم میں ایک بچی کوڑے کے ڈھیر میں ملی ہے تو دوسری اور یوپی کے ہی سلطانپور میں کچھ دنوں کی بچی نالے کے کنارے پڑی ملی دو تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل پسیج جائے لیکن ان معصوموں کی بے رحم جو ماں باپ ہیں انہوں نے انہیں یوں ہی تڑپتا چھوڑ دیا دو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو پہلی تصویر ہیں وہ ہیں اندرہ پورم کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں غازی آباد کا اندرہ پورم کا یہ علاقہ وہیں دوسری تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں سلطانپور کی دونوں ہی خبر اتر پدیش کی ہی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اگر ہم اندرہ پورم کی بات کرے تو ایک طرف کے اندر اور راجے سرکاریں بیٹی بجاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے نارے دے رہے ہیں لیکن وہیں سماج میں اب ایسے لوگ ہیں جو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مارنے سے پرہیز نہیں رکھتے نیتی خند علاقے میں اس کڑکڑاتی تھنڈ میں ایک کودے کے ڈھیر سے نفجاد بچی کو برامت کیا گیا نفجاد بچی کو سب سے پہلے آس پاس کھیل رہے جو بچے ہیں انہوں نے دیکھا جس کے بعد انہوں نے ستھانے لوگوں کو اس بابت جانکاری دی اس کے بعد بچی کو ایک نیجی اسپتال میں علاقے کے لیے بھرتی کرا گیا پولیس کو اب تک بچی کی ماں کا پتہ نہیں چل پایا ہے مجھے پتہ چلا کپی سارے لوگ ہوں گے وہاں پہ کپی سارے لوگ کپی سارے لوگ کپی سارے ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ لوگ سائد نیچے میں ہوں گے میرے خیال اس سے اب ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر تو پہلے منع کر دیئے تھے لیکن اب بھی بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے منع ہی کر دیا تھا نہیں کر رہے تھے میں جبردستی بولی میں نہیں آپ پلیس ایک بار چک کر کے دیکھو ابھی وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے سوہ 9.30 کے آس پاس چا کیا آسے پاس پھر اس بچی کو لے کے ہم اور اس کا اوچار کر آیا ہے اب ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے ڈاکٹروں کا کہتا ہے کہ اب تو ٹھیک ہے کاسی حالت پیرس امپروب ہے اب تو ٹھیک ہوتا ہے کوئی کپڑا نہیں پینا ہوتا اور بچے کا جو پلیسنٹا ہوتا ہے نال جو ہوتی ہے وہ ساتھ میں لگی ہوئی تھی جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی گھر میں ہی دیلیور ہوئی ہے دکھنے سے بچے ویٹ دو ڈھائی کلو گرام کے قریب لگ رہا تھا اور مل سے تھوڑا کم لیکن کورٹ ہی پوری ہٹ بیٹ نہیں تھی اوکیزنٹ بیچ میں ہلکا سا گھے کہ ہلکا سا بہت آواج اس میں تھی تو نیچے امرجنسی میں اس کو رزیٹ کیا گیا ابھی کوشش کی گئی اور پرانت آئیسو نے شیفٹ کیا پیڈیٹیشن کو لوایا تو ایک گھنٹے کی لگوا گناہ نے رسسٹیٹ اس کو بچے کو پورا کیا ٹیوٹ ڈال کے اس کو اس سے بھی سانس دی آرٹیفیشل ویٹیلیشن کی دیا اور جاروری انجیکشن جان بجانے وادے وہ دیئے گئے بچے میں ہوت سدھار تو نہیں ہوا کچھ کچھ ہٹ بیٹ بیچ میں ہلکی بھلکی آتی رہی اور کلر جو بچے کا پنک ہو جانا چاہیے یہ پنک رہنا چاہیے وہ بلیو ہے تو بچہ ابھی بھی ڈسپائٹ فول اف ہرٹس سروائیوگن کنڈیشن میں تو بلکب نہیں لگ رہا ہے اوکیزنل اس کو کچھ ہٹ بیٹس ابھی آرہی ہیں سترسی کی قریب چون رہی ہے جو کی اچھا سائن نہیں ہے پر برینڈ ڈیمیج اس کا کافی دیر ٹھنڈ میں پڑے رہنے سے پتہ نہیں کب سے پڑے رہی ہوگی خواہ ہوگا اوکسیجن بھی اس کو نہیں ملی ہے ٹھیک سے سانس نہیں لی ہوگی گرائی نہیں کی ہوگی تو سمبت ہے برین اس کا ہندی نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے ابھی چکی تھوڑے اس میں مومنٹس ہیں ہلکی فلکی کرائی ہے سترسی کے قریب بیچ بیچ میں ہٹ ریٹ آ رہی ہے تو ابھی ہم نے رکھا اس کو وارمن نہیں ہوا رہا جو نورمل تیمپریچر اس کا مینٹین کرنے کے لیے لیکن کنڈیشن ابھی بچے کی سمبھاونا چکت سے یہ جان کی انسار تو نہیں لگ رہی ہے ہمارے سے یوگی لوکیش وا اس وقت اس خبر پر اندرہ پورم سے جو خبر بل رہی ہے اس پر اور وستار سے اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لوکیش کیا کچھ پتہ چل پایا ہے اس بچی کے ماتا پتہ کون ہے کون اسے یہاں چھوڑ گیا اسے یہ ابھی تک جانکاری نہیں لگتا ہے کیونکہ اس لوکیلیٹی چندر پولیس نے بھی اور اسٹھانی لوگوں نے بھی کافی چھانگین کرنے کی کوشش کی لیکن اب تک اس کی جانکاری نہیں مل سکی ہے اسی وجہ سے جو پاس میں ہی مہلائیں تھیں ان لوگوں نے ہی اس کی انیشیٹیو لیا ہے اور ان کو پاس کے ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل میڈمٹ کرایا ہے جہاں دے رات تک اس کی طبیعت اب پہلے سے زیادہ صدھار کی طرف ہے لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف سرکاریں یوجنائیں چلا رہی ہیں بیٹی پڑھا بیٹی بچاؤ کی ایک سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہارچٹی کے لوگ ان یوجنائوں کے ریلیز کی بارے میں کوئی جانکاری یا جاگرکتہ نہیں لے رہے اور ایسی شرمناک یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار ممتہ فر سے شرمشار ہوئی ہے توکہ ایک ماں نے اپنے بچی کو اس قدر چھوڑا ہے کہ ٹھینڈ میں اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیا لیکن آس پاس کے لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی ہے اور کوشش ابھی بھی کیا رہی ہے بلکل لوکیش ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی باتیں ہوتی ہیں لیکن لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سماج کو اس بارے میں جاگرک کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہم یہاں دو تصویریں دکھا رہے تھے اپنے درشکوکوں کی دو جگہوں کی تصویر ایک تو اندرہ پورم جہاں سے ہمارے سے یوگی لوکیش رہا ہے ہمیں اس بابت اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف سلطانپور کی بھی ہم آپ کو خبر دکھا رہے تھے ہم سلطانپور کا بھی آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ دیں گے لیکن فلحال اندرہ پورم کی خبر پر ہی لگاتا ہم یہاں پر بنے ہوئے ہیں لوکیش کتنے دنوں سے یہ بچی یہیں کوڑے کے ڈیر میں پڑھی ہوئی تھی یا کوئی اس کو یہاں چھوڑ گیا تو کسی نے رکھتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھیں یہ آشنگہ ظاہر کی جاری ہے کہ یہ بچی کل صبح تکریباً دس رجے ان آج پاس کے بچوں نے دی 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 تھی جو وہاں کرکت کھیل دیا تھا ان کی بول اس کوڑے کے دھیر کے پاس چلی گئی جب بچی بول لینے گئے تب ان کو اس بچی کے بارے میں پتا چلا کی بچی بلکل ایک بھی کپڑے اس کے پن پر نہیں تھی ستنڈ کے اندر اس کو کوئی آرلی مالنگ وہاں پر رکھ گیا تھا اور کیونکہ اس کی حالی میں ہی دیلیوری ہوئی تھی کیونکہ ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ جو اس کی کارڈ ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیش تھی ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے ایتنے دن کی ہے یہ بچی ابھی اس کو ایک دن کا ہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو کارڈ ہوتی ہے جو ناوی کے ساتھ کارڈ لگی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ملی ہے دکٹرز کو دکٹرز نے اس بات کی پشتی بھی کی ہے اپنے بیانوں میں لہذا وہ ایک دن کی بچی ہے جی چلیے شکریہ فیلال لوکیش ستمام جانکاری کے لیے آپ کا لیکن اندرہ پورم کی یہ تصویر ہم آیاں پر آپ کو دکھا رہے تھے ابھی بچی کی یہ تصویر بھی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ابھی ڈاکٹرز کی ہی کسٹڈی میں یہ بچی ہے اس کا فیلال علاج چل رہا ہے حالانکہ سر وائف کر پائے گی نہیں کر پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی یوپی کے سلطانپور میں بھی کوئی اپنی کچھ دنوں کی ہی بچی کو نالے کے کنارے چھوڑ کر جلا گیا ہے یہ بچی آپ دیکھ پا رہے ہیں تھنڈ میں ٹھٹو رہی بچی کی رونی کی آواز سن کر ایک شخص نے اسے اٹھا لیا اور پولس تھانے لے گیا تھانے میں بچی کو گودلے نے ایک شخص پہنچا اور بچی کو اپنے ساتھ لے گیا تین بیٹے ہیں لیکن کوئی بیٹی نہیں ہے لیکن اب اسے ایک بیٹی بھی مل گئی ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اس کلیجے کے ٹکڑے کو یوں ہی تھنڈ میں چھوڑ کر چلے گئے کیا اس بارے میں جانکاری مل پا رہی ہے جاننے کے لئے ہم بات کرتے ہیں علی شیخ ہمارے سے ہی ہوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں علیم کون یہ پریوار ہے جو اس بچی کو اپنانے کے لئے آ گیا ہے کتنے دن کی یہ بچی ہے اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ سوست ہے بچی سروائیف کر پائے گی اب بلکل آپ کو بتا دیں یہ پندرہ سے دیس دنوں کی بچی ہے بڑی خیرانی والی بات ہے جہاں پیدا ہوتے ہی تمام لوگ بچیوں کو پیک دیتے ہیں مار دیتے ہیں اتنے دن پالنے کے بعد نہ جانے کیا سوجی اس ماں کو اس کو بے رہنی ہی کہی جائے گی کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو نالے کے پاس چھوڑ گئی ہوتا بھی لگتا ہے تو تفاغ تھا کہ کچھ بچے تھے ان لوگوں نے دیکھ لیا اور اس میں سے بھی تمام لوگ انہیں دیکھا لیکن سنسٹیٹو ایک آدھی لوگ نکلے اور انہوں نے اس بچی کو اپنے گھر لے جا کے بڑھیا اس کو پہنایا اڑھایا اور پھر کتوالی لے آئے اور سب سے خاص بات یہ ہے اور یہ انیشیئیٹو لینا چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے ایسے لوگوں سے پریرانہ لینی چاہیے کہ بچے ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ آئے اور اس بیٹی کو لینے کے لیے آگے آئے تو اسے میں یار محمد ہے محمد کا ایک یوک ہے اس کے تین بچے ہیں اور پریوار بھی چاہتا ہے کہ اس کے گھر ایک بیٹی ہو ان لوگوں کو کوئی جاتی دھرم شریف بکل تو ایک پریوار ایسا بھی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سماج میں جو آئے ہیں اس بیٹی کو اپنانے کے لیے آگے ان کے تین بیٹے ہیں یہ جن کے ہاتھ میں جن کے گود میں آپ اس بچے کو دیکھ پا رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے اس کلیجے کے ٹکڑے کو یوں ہی تھنڈ میں ٹھٹھتا ہوا چھوڑ گئے گا